بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں آئے چلتے ہیں پیچ کی طرف اچھا مجھے کون کون بتائے گا کہ علیف سے کون سے دو پھل بنتے ہیں جلدی جلدی بتائیے گا ہم very good علیف سے بنتا ہے انار کھٹا میٹھا انار جی اور کیا بنتا ہے علیف سے انگور ہاں وہ بھی کھٹا میٹھا ہوتا ہے بہت مزیکہ ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ علیف مدہ سے کون کون سے دو پھل بنتے ہیں ہم علیف مدہ سے آم بنتا ہے اور آڑو very good آپ تو بہت سمجھدار بچے ہو اچھا اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتی ہوں آپ ان کو پہچانیں اور بتائیں یہ کیا ہے جی ابھی ابھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے یہ ہے انار کھٹا میٹھا انار یہ کیا ہے جی یہ ہے انگور اور انگور کا رنگ کیسا ہے جی اس کا رنگ سبز ہے اور بھی کچھ رنگوں میں ہمیں انگور ملتے ہیں بازار میں جی جی کچھ انگور جو ہیں وہ کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں جی اور کچھ جو زیادہ پک جاتے ہیں وہ ہلکے ہلکے گرین کلر کے ہلکے ہلکے سبز رنگ کے ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اچھا اب مجھے ذرا یہ بتاؤ یہ کیا ہے ہاں آم ہم میں تو آم بہت پسند ہے یہ بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے جی یہ آڑو کی تصویر ہے ویری گوڈ اچھا پیارے بچوں جلدی سے اپنا صفحہ کھولو جس کے اوپر علیف اور علیف مددہ لکھا ہوا ہے جی اب مجھے یہ بتاؤ جو آپ کے پاس میں نے ابھی آپ کو تصویریں دکھائی ہیں ان تصویروں کے نیچے ہی اس کے ہجے دیئے گئے ہیں دیئے گئے ہیں لیکن اس میں کچھ حروف تحجی نہیں لکھے ہوئے ذرا بتاؤ اس میں کون کون سے حروف تحجی نہیں لکھے ہوئے انار میں جی علیف نہیں لکھا ہوا نون لکھا ہے اور پھر علیف نہیں لکھا ہوا اب آگے دیکھتے ہیں انگور انگور میں بھی علیف نہیں لکھا ہوا اب نیچے دیکھتے ہیں علیف مددہ میں جو ہجے دیئے گئے ہیں وہاں پر جی آم کے نیچے علیف مددہ نہیں لکھا ہوا اور آڑو کے نیچے بھی علیف مددہ نہیں لکھا ہوا ہم تو چلے اب ہم کیا کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ علیف کہاں کہاں نہیں لکھا ہوا وہاں پر ہم جلدی سے علیف لکھتے ہیں چلے بھئی لکھتے ہیں آپ لوگوں نے very good یہاں پر ہم نے لکھ دیا علیف نون اور پھر علیف اس کے ساتھ ہم نے لکھ دیا علیف very good یہاں پر ہم نے لکھ دیا علیف مددہ می آم یہ میٹا ہو گیا جی آڈو کا بھی ہم نے لکھ دیا علیف مددہ very good اچھا پیارے بچوں ہمیں اس پیچ کے اوپر ہی کچھ حروفیں تہجی نظر آ رہے ہیں تو ہم ان کو ملا کر پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب مجھے بتاؤگے یہ علیف کی آواز کیا ہے جی اور علیف مددہ کی آواز کیا ہے آ یعنی کہ علیف کی آواز ایک اے کی آواز جیسی ہے اور علیف مددہ کی ڈبل اے جیسی آ آ آ آ very good چلیں جی اب ہم ان کی آوازوں سے الفاظ کو بنانا سیکھتے ہیں جیسا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے علیف اگر ہم اس کے ساتھ بے ملا دیں گے تو کیا آواز بنے گی اب کیا بنے گا اب ا ر ا اس اس اگر ہم علیف کے نیچے زیر لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا اس اور اگر ہم علیف کے اوپر پیش لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا اس very good آپ بہت سمجھدار بچے ہو اب ہم میں آپ کو کچھ الفاظ پڑھ کے بتاتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھو اللہ الماری اخروٹ آپ نے گوھر کیا ان سب کی آوازیں پہلی آوازیں کون کون سی ہیں علیف آ کی آواز ہے پہلی آواز کیا ہے آ اخروٹ اللہ اللہ کر کھولو اخروٹ اخروٹ توڑو آ مجھے بتاؤ علیف مدہ کی آواز ہم نے کیا پڑھی ہے آ very good یہاں پر علیف مدہ سے کچھ نئے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں چلیں آئے پھن کو پڑھنا سیکھتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ ب بے کی آواز کیا ہے ب جیم کی آواز کیا ہے ج گاف کی آواز کیا ہے گ چلیں اب علیف مدہ آ اور ب کو ملا کر ہم جو الفاظ بنیں گے وہ پڑھنا سیکھتے ہیں آ ب آ ج آ گ very good ہم نے آج پڑھنا سیکھا آ آج آگ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حروف ہیں ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں آپ میرے ساتھ پڑھیں آ ری آ خیر آ دمی آ ری لا آ ری لا آخر تک جا آدمی کو بلا very good یہ جی آپ لوگوں نے آج علیف اور علیف مدہ سے نئے حروف بنانا سیکھے ڈیر ٹیچرز آپ نے جب اس پیش کو پڑھا رہی ہوں گے تو آپ نے علیف اور علیف مدہ سے مزید الفاظ بھی بچوں کو بنانا سیکھانا ہے کچھ الفاظ آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں کچھ آپ کی کلاس میں اردگیت بھی بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے جو کہ علیف یا علیف مدہ سے بن سکتے ہیں آپ نے اپنے بچے کو وہ سکھانا ہے امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سکھا ہوگا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی